نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بیہار جھارکھنڈ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آئین وقت ہو چلا ہے بیہار اور جھارکھنڈ کے ایک سو پچاس گاؤں کی ایک سو پچاس خبروں کا فٹا فٹ انداز میں دکھائیں گے دونوں پردیشوں کی خبریں مختیارپور تھانک شیطر کے ٹیکہ بگہا میں منوج کمار کے چھ سال کے بیٹے کو پولس نے اپہرن کے چھتیز گھنٹے کے بھی تر برامت کر لیا ہے لیکن پولس آج تک اپہرن کرتاؤں کو گرفتار نہیں کر پائی ریلوے سٹیشن کے باہر اتکرمان کے کارن لوگوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے ادھکاریوں کے آنے کی سوچنا ملنے پر ریل پولس یہاں اتکرمان ہٹاتی ہے لیکن بعد میں پھر وہی حال ہو جاتا ہے مختیارپور انچل کاریالے کے پروباری بیویک پانڈے کے اوپر انچلہ ادھکاری اشوک کمار سنگھ نے کیس درج کر آیا ہے بیویک پانڈے پر راجستو کرمچاری مہندر موڈی کے سرویس بک گائیب کرنے کا روپ سرویس بک نہیں رہنے کے کارنڈ ریٹائر ہونے کے بعد مہندر موڈی کو آج تک پینچن نہیں ملی ہے اور انہیں کاریالے کا چکر لگانا پڑ رہا ہے بھوسوری تھانکشتر کے پیجنا گاؤں میں دہیج کے لیے ایک میں واحد مہیلہ کی ہتیا کر دی گئی پر جنوں کے دو دن تک تھانے کا چکر لگانے کے بعد پولس نے کیس درج تو کر لیا لیکن ابھی شخصی برامتگی نہیں ہوئی ہے پریجنوں نے بتایا کہ شادی کے بعد سے ہی سسرال والے دہیج کے لیے سیما کو پرطاڑت کرتے تھے دھیرے دھیرے ان کی مانگ بڑھتی گئی اور آخرکار دہیج کے مانگ پوری نہیں ہونے پر سیما کی ہتیا کر شب خوغائب کر دیا گیا مختیارپور پرکھنڈ کے پرانے ڈگ بنگلہ کے پاس جواری کھلے آم جوہ کھیلتے ہیں لیکن پولس ان پر لگام نہیں لگا پا رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے ہتمل گولہ پرکھنڈ میں منرے کا ادھیکاری پر مخیہ سنگھ کے ادھیکش اروند کماری یادہوں نے منمانی کا عروف لگایا ہے اروند کا کہنا ہے کہ منرے کا ادھیکاری اپنی منورزی سے کام کرتے ہیں اروند یادہوں نے کہا کہ ادھیکاریوں کی لاپروہی کے کارن مہینوں سے وکاس کاریہ رکا ہوا ہے کام کے دوران نیم قانون کی دھجیاں اڑائی جاری ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی کارروہی نہیں کی جارے ہیں وار پرکھنڈ کے رانہ بھیگا پنچائت میں گھر میں گھس کر چھیڑ کھانی کر رہے دبنگوں کا ورود کرنے پر یوک کی پٹائی کر دی گئی دبنگوں نے یوک کو پسٹل اور روڈ سے مار کر گم بھی روپ سے گھائل کر دیا اتمل گولہ کے مدیویت دیالے میں دو پہر کے کھانے کو لے کر چھاتروں نے ہنگامہ کر دیا بچوں نے بتایا کہ کچھ بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے بختیار پرکھنڈ کے بیل تھانا گاؤں میں آنگن باڑی کینڈر پر ٹیکہ کرنڈ کے دوران ایک بچے کی حالت بگڑ گئی اور بعد میں بچے کی موت ہو گئی پر جنوں نے ٹیکہ کرنڈ پر سوال اٹھاتے گئے معاملے کی جانچ کی مانگ کی منگیر کے دھرہرہ پرکھنڈ کے لڑیا ٹانڈ تھاناکشت کے منکوٹھیا گاؤں میں پولیس نے چھاپے ماری کا روید مہوا شراب کی 20 بھٹیوں کو نشٹ کر دیا پولیس نے ایک کوئنٹل مہوا اور 40 لیٹر شراب برامت کی اس معاملے میں چار لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ اسے گھت سوچنا ملی تھی کہ عوید شراب بنا کر اس کی بکری کی جاری ہے جس کے بعد چھاپے ماری کر کے آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا منگیر کے دھرہرہ پرکھنڈ کے بنگلوہ میں دھان کوٹنے کے دوران مشین میں ساری پھنس جانے اس سے مہلا کی موت ہو گئی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے منگیر کے ٹیٹیا بمبر کو جلد ہی کھلے میں شوٹ سے مکت بھوشت کر دیا جائے گا اسے لے کر یہ دھستر پر کام کیا جا رہا ہے 20 دسمبر تک پرکھنڈ کو کھلے میں شوٹ سے مکت بھوشت کیا جانا ہے منگیر کے ہر پر میں پولیس نے واہن چیکنگ ابھیان چلایا اور کئی واہنوں کا چالان کٹا پولیس نے بتایا کہ کل ترے پنسو کا جرمانہ وصول آ گیا منگیر کے تارہ پر میں آٹو چالک کی پٹائی کے پیرود میں چالکوں نے ہرطال کر سڑک جام کر دیا اس کے کارن گھنٹو یاتا یاد بادھت رہا اور یادتریوں کو کافی پریشانی کی سہرسہ زلے کے بس نہیں تھانک شیطر میں پولیس اور اتپاد ویبھاگ نے سنگیوک تروپ سے چھاپے ماری کر ایک مہلہ کو دس لیٹر دیسی مہوا شراب کے ساتھ گرفتار کیا ہے سمری بختی آرپور میں آرپی اپنے جائے نگر سہرسہ جان کی ایکسپریس سے ستانوے لیٹر انگریزی شراب کے ساتھ ایک تذکر کو گرفتار کیا ہے سہرسہ زلے کے سمری بختی آرپور میں وپن گپتا کو نگر پنچائٹ کا منطری منونیت کیا گیا ہے ان کا منونیان بدھائک دنیش چندر یاد اونی کیا سہرسہ زلے کے سور بازار پرکھنڈ میں زلا پراتنک شکشک سنگ کے آوان پر پردھانہ دھیاپکوں کی بیٹھک آئوجت کی گئی بیٹھک میں پردھانہ دھیاپکوں نے ودیالے میں دو پہر کے بھوجن کا سنچارہ اندبند کرنے کا فیصلہ کیا سہرسہ زلے کے سمری بختی آرپور پرکھنڈ میں وپن جگوہم سے آئے ناویکوں اور اس کے مالکوں کو ایک دیوسی اپرشکشن دیا گیا سہرسہ زلے کے سمری بختی آرپور میں ناریل وکاس بھوٹ کے تتوہ ودھان میں کسان جاگرکتہ کارکھنڈ کا آئوجن کیا گیا کارکھنڈ میں کسانوں کو اہم جانکاری دی گئی خلکہ پرکھنڈ کے رہٹا پنچائت میں انیامیتتہ پوروکس سیویکہ اور سہائیکہ کی بہالی کی گئی جسے لے کر گرامینوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور پیڈیو کو آویدن دیکھ کر نیای کی گوہار لگائی گامینوں نے بتایا کہ انسوچت جاتی کے لیے پد آرکشت ہونے کے بعد بھی نیاموں کی اندیکھی کی گئی اور ریکھا کماری کے نیوکتی رد کر دی گئی ڈنڈ کھورا میں جی ڈیو کے پرکھنڈ کارکارینیر بیٹھک ہوئی بیٹھک میں مکہ منترین نتیش کمار کی وکاس سیاترہ کو سفل بنانے پر چرچہ ہوئی ساتھی دہج پرثا بالویباہ شراب بندی پر بھی بیٹھک میں منتھن ہوا بارسوئی میں بینکرز کی ایک بیٹھک آئیوجیت تھی گئی بیٹھک میں باڑھ راہت راشی پانے والے لابکوں کی سوچی جلد سے جلد انومندل کاریالے کو اپل عبد کرانے کا نردیش دیا گیا براری پرکھنڈ میں سنویدہ پر بحال سواست کرمیوں نے ستھائی کرن کی مانگ کو لے کر پانچوے دن بھی ہرتال جاری رکھی ہرتال کرمیوں نے کہا کہ جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی ہرتال جاری رہے بل راہمپور پرکھنڈ میں دہج پرتھا اور بالویوہ انمولن کو لے کر کاریکم کا یوجن کیا گیا کاریکم میں اسپی نے لوگوں سے ایسی ساماجی کوریتیوں کو دور کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی راہمپور پرکھنڈ کے ایک ایک والا گاؤں میں کچھی سڑک پوری طرح جرجر ہو چکی ہے جس سے آواغمن میں کافی پریشانی ہوتی ہے گرامیڈوں نے ویبھاگ سے سڑک کی مرمت کرانے کی مانگ کی آزم نگر پرکھنڈ کے سال ماری میں ایک ششت منڈل نے زلادھکاری سے ملاقات کر کشیتر کی سمسیاؤں سے اوگت کر آیا زلادھکاری نے گرامیڈوں کو سمسیہ کے سمادھان کا بھروسہ دلائیا حسنگنج پرکھنڈ میں پولیس نے اگشت کے دوران بلوہ پنچائت میں دس لیٹر دیسی شراب کے ساتھ ایک شرابی کو گرفتار کیا ہے پوچھتاج کے بعد آروپی کو جیل بھیج دیا لیا پریہار پرکھنڈ میں سی ڈی پیوں کے نترتوں میں ای سی سی پرشکشن کارکرم چلائے جا رہا ہے جس کے تحت کھیل کے ذریعے کفیتہ اور کہانی بچوں کو سکھانے کا پرشکشن دیا جا رہا ہے دمرا پرکھنڈ کے راج کے مدیوید دیالے مرادپور میں ایم ڈی ایم یوجنا کے راشن کی بربادی کی جا رہی ہے یہاں اکثر بچوں کو بچے ہوئے کھانے کو کسی کو دینے کے بجائے باہر پھینک دیا جاتا ہے پرسوانی پرکھنڈ کے مسہری ٹولا کے آنگن باڑی کینڈر میں انیامیتتہ دیکھی جا رہی ہے گرامینوں کا آروپ ہے کہ سیڈی کا انیامیت روپ سے کینڈر کا سنچالن نہیں کر رہی ہے اور شکایت کے بعد بھی منمانی جاری ہے بیرگنیا میں پولیس راتری گشت تو نہیں کرتی ہے جس کے کارنہ آپر آدھی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں لوگوں نے اسے لے کر شکایت بھی کی باوجود اس کے پولیس راتری گشت نہیں کر رہی فاربیس گنج کے رانی گنج میں دو دنوں پہلے انچال آدھکاری کے آواز پر ہوئے توڑ پوڑ کے معاملے میں قریب چار سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر کو لے کر گرامینوں نے ناراضگی داہر کی فاربیس گنج کے سمراہ میں پولیس نے فراب چل رہے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ اسے سوچنا ملی تھی کہ آروپی اپنے گھر آیا ہوا تھا ہے اس کے بعد شاپے ماری کی گئی فاربیس گنج کے نرپت گنج میں پولیس نے اکیس بوتل شراب کے ساتھ تین تسکروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ اسے سوچنا ملی تھی کہ تسکر بائیک پر شراب کی کھیپ لے کر آ رہے ہیں جس کے بعد چیکنگ ابھیان چلائے گیا فاربیس گنج کے بتناہہ ایس ایس بی جوانوں کو سوچتہ بھیان کی شپت دلائی گئی جوانوں نے دوسروں کو بھی سوچتہ بھیان کے لیے پریدت کرنے کا سنکلپ لیا لکھی سرائے زلے کے رامگرد پرکھنڈ کے محی سونا پنچائیت کا بھون جر جر ہونے لگا ہے لیکن ربھاگی سے لے کر بے پرواح بنا ہوا ہے دیکھ رہے کیا بھاو میں لوگوں نے اسے تبیلہ بنا دیا ہے گرامیڑوں نے بھون کی مرمت کرانے کے لیے زلہ دھکاری کو آویدن بھی دیا باوجود اس کے زلہ پرشاسن نے ابھی تک کوئی کار روائی نہیں کی لکھی سرائے کے شرما پنچائیت کے قیدار ناتھو اچھو دیالے میں چھاتراؤں کے لیے بنایا جا رہا ہے چھاترہ واس میں گھور انیمتدہ بھرتی جا رہی ہے گرامیڑوں نے اس کی شکایت زلہ پرشاسن سے کی گرامیڑوں نے بتایا کہ نرمان کار یہ گھٹیا قسم کے میٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے نرمان کے بعد کبھی بھی بیلڈنگ گرنے کی آشنکہ ہے لکھی سرائے کے تیترہاڈ پنچائیت میں سواستے اپکیندر کا حال بے حال ہے یہاں نہ تو ڈاکٹر آتے ہیں اور نہ ہی نرس دو ای 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 ایم بھی نیوکٹ کی گئی ہیں لیکن وہ بھی کبھی نہیں آتی جس کے کارن لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے لکھی سرائے کے رامگڑ چوک تھانے میں مہیلا اور پروش دونوں کے لیے حوالات نہیں ہیں جس کے کارن اپراجیوں کو پکڑنے کے بعد تھانے کے باہر رکھا جاتا ہے اسے پلس کرمیوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے لکھی سرائے کے رامگڑ پرکھنڈ کے نندناوہ پنچائیت کی سڑک کافی جر جر ہو چکی ہے جس میں لوگوں کو آواغبن میں کافی پریشانی ہوتی ہے عدیکاری مرمت کی بات تو کرتے ہیں لیکن سڑک کی مرمتی نہیں کرائی جاتی ویہار شریف میں ایک بے قابو ٹرک نے نگر نگم کے شوچالے میں ٹکر مار دی جس سے شوچالے پوری طرح شتگرست ہو گیا اگھٹنا کے بعد چالک اور خلاسی دونوں فرار ہو گیا بعد میں پولس نے ٹرک کو ہٹایا خرنوہ پرکھنڈ کے کچھنی گاؤں میں دھان کے پنج میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا دھان جل کر خاک ہو گیا کافی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا گوگری اور بیلدور پرکھنڈ میں آیوجت پنچائیت سمیتی سدستیوں نے منرے گا کے وچھش بیٹھا کاسلاموہک بہشکار کیا اور زلا پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی سدستیوں نے پرشاسن پر ان کی اندیکھی کاروپ لگایا کھگڑیہ کے صدر پرکھنڈ میں نہروی ہوا کینڈرے نے زلا ستریے کھیلکود پرتیوگتہ کا آیوجن کیا جس کا اوڈھ گھاٹن زلا شکشہ دھکاری نے کیا بیلدور کے پراتھمکس پراؤسٹ کینڈر کے سبھی سمیتا کرمی پچھلے چار دسمبر سے ہرتال پر ہیں جس سے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کھگڑیہ صدر پرکھنڈ کے لگو خانیج اور بھون نرمانوے وسائق سنگھ نے راجندر چوک پر مکھے منتری کا پتلا دہن کیا اور سرکار کے خلاف جمکر نارے بازی کی منی گاچی کے صدی پیٹ وانیشوری بھگوٹی کو پریٹن سل بنانے سمیت پانچ ستری مانگو کو لے کر لوگا نشتکالین بھو خرطال پر ہیں لیکن پرشاسن نے ان کی ابھی تک سودھ نہیں لی ہے کیوٹی پرکھنڈ میں پولیس نے نشے کی آلت میں دو شرابیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا جالے پرکھنڈ میں سمیتا کرمیوں کے حرطال پر چلے جانے کے کارن اسپتال کا کام کاج تھپ ہو گیا ہے اس کے چلتے مشن اندردھنوش کارکرم پر بھی ویرام لگ گیا کیوٹی پرکھنڈ باڑھ راہت راشوی نہیں ملنے سے ناراض لوگوں کو پردرشن کرنا مہنگا پڑ گیا پولیس نے چھاپا مار کر ہنگامہ کر رہے کئی لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا دیوٹی پرکھنڈ کے تیریہ پوکھر میں چل رہے یوگ پرشکشن شیور کا سماپن ہو گیا علی نگر تھانک شیطر کے پکری گاؤں کے منوش چاپال نے اپنے بھائی کے گمشدگی کی تھانے میں شکایت درس کر آئی ہے منوش نے بتایا کہ اس کا بھائی ایک دسمبر سے گھر سے لاپتا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے رکسول کے پراتمک سواستہ کے اندر کے باہر سمویدہ کرمیوں کے انشک کالین ہڑتال جاری ہے ہڑتال کرمیوں نے سواستہ منتری اور مکھی منتری کے خلاف نارے بازی کی اور بھیگ مانگ کر اپنا ویروت درچ کر آیا دھاکہ میں نگر پریشت کی گھوشت چناؤں کو روکنے کو لے کر نگر بچاؤ ویان سمیتی نے کارے پالے کا دھکاری کا پھتلا پھوکا اور آکروش مارچ نکالا گرامیڑوں نے کارے پالے کا دھکاری پر شڑے انتر کرنے کا عروپ لگایا دھاکہ اچھ ویدھیالے کے سامنے چھاتروں نے آگزنی کر سلک کو جام کر دیا چھاتروں نے ویدھیالے پرابندھن پر پیسے کی اگاہی کرنے کا عروپ لگایا پولیس وار پرنسپل نے چھاتروں کو سمجھا کر ماملہ شانت کر آیا ترکولیا پرخند میں آگامی 13 دسمبر کو مکتمنطرین نتیش کمار کا آگمن ہے جسے لے کر زور سو سے تیاری چل رہی گوناہ پرخند کے بھیتی ہروا میں باڑھ پیڑتوں کو تھنڈ میں گھروں کو پلاسٹک سے ڈھک کر رات گزارنی پڑ رہی ہے لیکن پرشاسن اسے لے کر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے نرکھٹیا گنج میں بھیڑ نے ایک چور کو پکڑ کر جم کر پٹائی کی گرامین چھوڑ کو تب تک پیپتے رہے جب تک ہی وہ ادھمارہ نہیں ہوگی مجھولیا میں گرامینوں نے موشیوں سے بھری ایک ٹرک کو پکڑ کر پلس کے حوالے کر دیا اس دوران ٹرک میں رکھے ایک بیل کی موت بھی ہو گئی مجھولیا میں پی سی سی کے کام میں بھاری انہمیتتہ برتی جاری ہے جسے لے کر گرامینوں نے سڑک نرمان کارے روک دیا ہے گرامینوں نے بتایا کہ بالو کے جگہ سلٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے پونیا کے بھوانی پور پرکھنڈ کے آر ایل کالیج کے چھاتروں نے شکشکوں اور کرمچاریوں کے بیوہار سے ناراض ہو کر جم کر ہنگامہ کیا پرنسپل نے جانچ کی بات کہی تب جا کر چھاتروں کا غصہ شانت ہو پونیا کے ڈگرگوہ تھانک شیطر کے برسونی ٹول پلازا کے پاس ایک بولیرو سے پولس نے ستر لیٹر شراب رسا دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہیں جیل بھیج دیا گیا پونیا کے قصبہ پرکھنڈ تھانک شیطر کے ایک اجیاد واہن کی چپیٹ میں آنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی پولس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے پونیا کے مفصل تھانک شیطر کے ایک بھئیہ گاؤں میں پیسے کے لندین کو لے کر ہوئے ویواد میں ایک مہیلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی مہیلہ کے پر جنوں نے سسرال والوں پر کیس درچ کر آیا چوسہ پرکھنڈ کے ویبند پرکھنڈوں میں مکہ منتری کنیا ویباہ یوجنہ کے تحت ملنے والی راشو کا پچھلے تین سال سے ویترنہ نہیں کیا گیا ہے اس سے لابھوکوں میں ایک خاصی ناراضگی مفصل تھانکے نداؤ گاؤں میں پولس نے دو شرابیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں شراب کی کر ہنگامہ کر رہے تھے جس کے بعد گرامیڑوں نے پولس میں شکایت درج کر آئی دمراو پرکھنڈ کے ایک قوران سرائے گاؤں میں گندگی اور جلجماعوں کے کارن مچھروں کا پرکھوپ بڑھ گیا ہے جس کے کارن بیماری کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے باوجود اس کے ساف سفائی نہیں کرائی جا رہی سمری پرکھنڈ میں شراب پینے اور ہنگامہ کرنے کے آروپ میں پولس نے ایک شخص کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے گرامیڑوں کی شکایت کے بعد پولس نے کار روائی ہر اگگاؤں میں شراب پی کر ہنگامہ کر رہے ایک خوم گارڈ اور اس کے ساتھی کو پولس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے پولس نے بتایا کہ دونوں شراب پی کر سریعام ہنگامہ کر رہے اور آئی پرکھنڈ کے امنور بازار میں ایک عام سبھاک آئیوجن کیا گیا اور جرجہ سڑک کی مرمت کی مانگ کی مزفرپور کے بوجہا پرکھنڈ میں چائے پینے جا رہے دو لوگوں کو اگیات وہن نے ٹکر مار دی جس سے دونوں کی گھٹنا اسطل پر ہی موت مزفرپور میں گائگھاٹ پرکھنڈ کے جارنگ میں سی ایم کے آگمن کی تیاریوں کا ڈی ایم نے جائزہ لیا اور ادھکاریوں کو ضروری نردیش دی مزفرپور کے گائگھاٹ پرکھنڈ میں زیرا لوگ نس شکایت نیواران ادھکاری کے نیترکتوں میں جنب پرتونیدھیوں کی بیٹھا کائیوجن کی مزفرپور کے مسہری تھاناک شیط کے مادوپور گاؤں میں چوروں نے ایک ساتین گھروں میں چوری کی واردات کو انجام دیا اور لاکھوں کا مال لے کر فرار سکٹی پرکھنڈ میں گرامیڈوں نے ایک بیٹھا کی اور پنچائت کو کھلے میں شوٹ سمکت بنانے کو لے کر چرچہ کی پلاسی پرکھنڈ کے ڈہیٹی گاؤں میں کانگرس کے ملتے چلو کارکرم کا آئیوجن کیا گیا آردیہ میں ہونے والے لوگ صبح اپچناو کو لے کر کانگرس پورے زیرے میں ملتے چلو کارکرم کر رہی جوکی آر پرکھنڈ کے پتھراباری پنچائت کے ستگرہا گاؤں میں ویدائیک سرفراز عالم نے سڑک کا شلانیاز کیا سڑک کے شلانیاز پر گرامیڈوں نے ایک خوشی ظاہر کی بگاہ کے ٹھاکراہ پرکھنڈ کے پجھاہ میں گرامیڈوں نے پیپا پل کا جلد سے جلد نرمان کرانے کی مانگ کی بگاہ کے بہرو گنج میں پولس نے تیم شراب کاروباریوں کو ویدیشی شراب کے ساتھ گرفتار کیا ہے پوچھتار کے بعد سبھی کو جیل بھیج دیا گیا بگاہ کے مدھوانی پرکھنڈ کے دھنہا گاؤں کے مدھوید دیالے کا بھون جر جر ہو چکا ہے جس سے ہمیشہ حادثے کی آرشنکہ بنی رہتی ہے بگاہ کے نرائیپور گاؤں میں چینی مل میں گنہ پیرائی کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے اس سال سو لاکھ پنٹل گنہ پیرائی کا لفش رکھا گیا ہے سمستیپور کے سرائی رنجن پرکھنڈ میں مکہ منترین نیتیش کمار کے آگمن کو لے کر زلہ پرشاسن تیاریوں میں جھٹا ہے ادھکاری اکشتر میں کیمپ کر ادھورے کارے کو پورا کرنے میں جھٹے سرائی رنجن پرکھنڈ کے امیاری گاؤں میں تالاب حادثے کا شکار ہوئے مرتق کے پریجنوں کو بیدھان سفاد دھکش بیجی اکمار چودری نے موافظہ راشی کے چک کا بھٹرن کیا تھا لیکن آج تک راشی کا بھکتان نہیں کیا گیا سمستیپور کے سرائی رنجن پرکھنڈ کاریالے میں ان دنوں دلالوں کا بول بالا ہے 2015 میں سرکار کی طرف سے نلکوپ یوجنا کے لیے آویدن کیا گیا تھا محیود دین نگر پرکھنڈ کے سرکاری ویدھیالے میں بچوں کو انڈا دینے کے آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے پردھانا دھیاپک کا کہنا ہے کہ جتنی راشی دی جاتی ہے اس میں انڈا نہیں ملتا سمستیپور کے پٹوری پرکھنڈ اور محیود دین نگر میں سمبیدہ کرمیوں کے حرطال جاری ہے جس کے کارن سواستے ستے وائٹھپ ہو گئی ہیں اور مریضوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہیں ڈلسنگ سرائے پرکھنڈ کے اجنال پرچائت کے گھوکسا گاؤں میں آپسی بیواد میں ایک مہیرہ کمار پیٹ پر گھائل کر دیا گیا پیڑت کے بیان پر مہیرہ نے پولیس میں کیس درچ کر ماملے کی جانت شروع کر دیا پوٹیا پرکھنڈ کے اتکرمیتما دیوید دیالے کا ڈی سی سی نے نیریکشن کیا جانچ کے دوران دو پہر کے کھانے کے لیے رکھے اناج میں چار کونٹل اناج کا بھندارن کم پائے گیا جس کے بعد ڈی سی نے کیس درچ کرنے کے آدیش دی ہیں تھاکورگنج پرکھنڈ میں جگاڑ واہن چلانے والوں پر پولیس نے کار روائی کرنے کا اعلان کیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ جو بھی جگاڑ واہن چلانے والوں پر پکڑا جائے گا اس کے اوپر کڑی کار روائی کی جائے تھاکورگنج پرکھنڈ میں چینگا ندی پر بننے والے پول کے نرمان کارے کو تکنی کی کارانوں سے روک دیا گیا ہے تھاکورگنج پرکھنڈ کے کسان دھان کٹائی کر چکے ہیں باوجود اس کے اب تک سرکار کی گھر سے دھان کی خریداری شروع نہیں ہو پائی ہے جس سے کسان بازاروں میں دھان بیچنے کو مجبور کسان 800 سے 900 روپے پرتکوینٹل کی در سے دھان بیچ رہے ہیں جبکہ سرکار نے 1500 روپے دھان کا مول یا نردھاریت کر رکھا ہے سینہ پرکھنڈ میں دھان کرے کے اندر کھولا گیا جس کا اوڈگھاٹن اوپ پرمکھ بیڈیو اور سی او نے سنیوک تروپ سے کیا اس موقع پر اوپ پرمکھ نے کہا کہ کرے کے اندر کھول جانے سے کسانوں کو کافی لاب ہوگا اوپ پرمکھ نے کہا کہ بیچولیوں کی جگہ کسان کرے کے اندر پر اپنی فصل بیچ کر اچھا لاب کم آ سکتے ہیں سرکار نے 1500 روپے پرتکوینٹل دھان کا مول یا نردھاریت کیا ہے ساتھی بونس کا بھی اعلام کس کو پرکھنڈ کے سمرڈی پنچائت میں گھرے لو ہنسا پر روک تھام لگانے اور مہیلاؤں کو جاگرک کرنے کو لے کر سرو مہیلہ سنسطان اور آکس فیم انڈیا کے تطوہ ودھان میں کارکرم کائوجن کیا اس موقع پر سکھمنی لکڑا نے کہا کہ مہیلاؤں اپنے گھر اور گاؤں اور پڑوس کے لوگوں کو بھی گھرے لو ہنسا سے ہونے والی پریشانیوں کی جانکاری دیں اور انہیں جاگرک کریں اس کے تحت پریبار پریواروں کو جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیں لہر دگا کے نواری پاڑا میں تھیلی سیمیا سے پیڑت ایک بچی کو ایمجنسی کی ائر گروپ نے بچوں کو گود لیا ہے بچی کے پریجن اس کا علاج نہیں کر آ پا رہے تھے جس کے بعد سنسطان نے بچی کے علاج کرانے کا فیصلہ کیا پریجنوں نے بتایا کہ بچی کو ہر مہینے خون چڑھانے پڑتے ہیں کھون چڑھانا پڑتا ہے کئی جگہ بھٹکنے کے بعد بھی وہ اتنے کھون کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے جس کے بعد انہوں نے مدد کی گوہار لگائی تھی جو بانگ تھانک شد کے بہابار اور مسوریا کھانڈ کے بیچ باکس سائٹ سے بھرا ایک ٹرک گڑھے میں پلٹ گیا جس سے چالک اور خلاسی گھائے لوگیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک چالک نشہ میں تھا جس کے کارن حادثہ ہوا مزنپورا میں بیش مہا صفحہ کے لوگوں نے غریبوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا نگر اٹاری میں جی ایم ایم نیتا کنہیہ چوبے نے سی ایم رکورداز کے برامہنوں پر دیئے گئے بیان پر ناراضگی جتاتے ہوئے اس کی کڑی نندہ کی ہے کنہیہ نے کہا کہ سی ایم کا بیان ان کی حتاشہ کا پریچائک ہے نگر اٹاری میں ایس ڈیو کملیشور ناران نے بیڈیو اور پریوکشکوں کے ساتھ بیٹھا کر نرواشن کاری کی سمیشہ کی اس دوران بیڈیو نے پریوکشکوں کو سبھی بوثوں پر چناوی پاتشالہ کا گھتن کرنے کے آدیش دیئے رمکنڈا پرکنڈ کے ہرہے پنچائت میں مکشہ شرون کملہ پوری نے غریبوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا گوڈڈا میں پانچ سے ساتھ دیسمبر تک آئیوجیت ہونے والی جونئر اسٹیٹ کا بڑڈی چیمپینشپ کے لیے نگر اٹاری میں بچوں کا چین کیا گیا کانڈی پرکنڈ میں کسان مطروں کے پرکنڈ اس پر یہ کمیٹی کا پنرگٹھن کیا گیا جس میں سروسطمتی سبھولا مہتا کو ادھاکش امام الدین خان کو ادھاکش اور آج کشور یادہ کو سچے اچھنا گیا کانڈی پرکنڈ کے سبھی سنکل سنسادھن کیندر میں ویدیالے پرکنڈ سمیتی کے سردستیوں کا ایک دیو سیہ سمیلون اور پرشکشن کارکرم آئوجیت کیا گیا جس میں سیکڑوں لوگوں نے شرکت کی بھوناتھ پرکنڈ کے کیلان گاؤں میں بجلی کی آبورتی نہیں کی جاتی ہے سپلائی نہیں ہونے سے ناراض گرامیڈوں نے ویدھائک بھانو پرطاپ شاہی کے آواز کا گھیراو کیا اور مانگ پتر سوما بھوناتھ پر میں ویدھائی سماروح کا آئوجن کیا گیا اور ڈی اے وی ویدیالے پرابندھن سمیتی کے سدھ سے ایس کے چطروویری کو ویدھائی دی ہونٹی کے نگر پنچائت کے دتیا میں گندگی سے لوگ پریشان ہے گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ شکایت کے بعد بھی ادھیکاری صدح نہیں لے رہے جس کے بعد لوگوں نے مکھے منتری جنسماواد کارکرم میں اس کی جانکاری دی ہونٹی کے نگر پنچائت میں سڑکوں پر جل جماؤ رہتا ہے جس سے رہگینوں کو آواغمن میں کافی پریشانی ہوتی ہے سمڈیگا کی ویدھائک بھملا پردھان نے پتھرا پنچائت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے پارٹی کے کارے کرتاؤں کے ساتھ غریبوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا سمڈیگا زلے کے کارجوگا اور سکریہ ڈانڈ پنچائت میں جترہ میلہ لگایا گیا اپنی کلا اور سنسکرطی کو بچائے رکھنے کے لیے گرامیڈ اس میلے کا آیوجن کرتے ہیں کیریہ پنچائت کے مکھیا نے اپنے پنچائت میں آسہائی لوگوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا مکھیا نے کہا کہ ایسے لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے انہیں پہلے مدد کی ضرورت ہے جلڈیگا کے دمرگنڈا گاؤں میں گرامیڈوں نے جنگل کی زمین پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے سائن بورڈ لگا دیا بکارو زلے کے چاس پرکھنڈ کے بھیڑرا پنچائت میں پانی کی بھاری کلت ہے پنچائت کے کئی ہنٹ پم خراب پڑے ہیں جس کے کارن لوگوں کو تالاب کا پانی پینے کو مجبور ہے بکارو زلے کے چندن کیاری پرکھنڈ کے محال گاؤں ریلوے نے اعتکرمڑ کے خلاف عبیان چلایا گرامیڈوں کا کہنا تھا کہ گھر کے باہر شوچالے کا نرمان کرائے گیا تھا جس سے توڑ دیا گیا بکارو زلے کا چندن کیاری پنچائت میں اولمپک کھیل کے لیے بچوں کا چین کیا جا رہا ہے جسے لے کر بچوں میں بھی کافی اتصا ہے دوہزار چوبیس اولمپک کے لیے کھلاریوں کا چین کیا جا رہا ہے بکارو زلے کے چندن پورا پرکھنڈ کے ایک ارکیٹہ پنچائت کے ویدیالے میں شکشک نہیں آتے ہیں جس سے بچوں کی پڑھائی پر بھاویت ہوتی ہے لیکن ویبھاویت سے لے کر لاپرواح بنا ہوگا ہے پاکور زلے کے پاکوری آتھانا پرسر میں ڈی ایس پی نوانیت ہیم برم نے پولس اتھیکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھکی بیٹھک میں لمبت ماملوں کا جل سے دل نے پٹارہ کھنے کے نردیش دیئے پاکور زلے کے مہشپور پرکھنڈ میں کرشی ویبھاگ کی اور سے کسانوں کے ایک کشک پاٹشالہ کا آیوجن کیا گیا تھا پاٹشالہ میں کسانوں کو کرشی کی نئی تقنیق بتائی گئی پاکور کے صدر پرکھنڈ میں بجلی کی سمسٹیا کو لے کر بی جے پی نیتا نے ویبھاگی ادھیکاریوں سے ملاقات کی بی جے پی نیتا نے مہینوں سے خراب پڑے ٹرانسفرمر کو بدلنے کی مانگ کی جسے جلد بدلنے کا بھروسہ دیا گیا پاکور کے صدر پرکھنڈ کے قسمت کا دمسار پنچائت کے لکھنپور گاؤں میں آج جسوں نے جنب پریچے سبھا کائوجن کیا اس کی ادھیکشتہ حاجی کو لالم نہیں کی پانکی میں ویدائیک دیویندر کمار سنگھ نے پل نرمان کا شلانیاز کیا اس کے ساتھ ہی ویدائیک نے تالاب کے جیوندھار اور تحصیل بہون کے نرمان کا بھی شلانیاز کیا حسین آباد میں پرشاسن آپ کے دوار کارکرم کا آیوجن کیا گیا سرکار کے نردیش کے بعد اس کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا کارکرم میں سانسکھ ویدائیک اوپایوکت پولیس ادھیک شک موجود رہے حسین آباد پرکھنڈ میں سنٹر فور سائنس اینڈ پریعاورن کے تین دیوسی پرشکشن کیمپ میں چار وارٹ پارشدوں نے حصہ لیا حیدر نگر پرکھنڈ کے رومنڈلیہ اسپتال میں مطیعبند کی جانچ کے لیے شفر کا آیوجن کیا گیا اور جانچ کے بعد مریضوں کا آپریشن کیا گیا دھمکا کے شکاری پڑا پرکھنڈ کے پینرگڑیا پنچائد کے آدھیباسی ٹولا میں شوچالے کا ادھورہ نرمان کاریاں دونے سے گرامین پریشان ہے اس کے کارن گرامین کھلے میں شوچ کرنے کو مجبور گرامینو نے اس کی شکاری پڑا پرکھنڈ کے دلدری پنچائد کے سرسا جول گاؤں میں سڑک کا نرمان کاریاں نہیں کرائے گیا ہے اس سے آواغمن میں کافی پریشانی ہوتی ہے یہاں پینے کے پانی کا بھی انتظام نہیں دیوگھر کے صدر اسپتال میں سپیشل نیوبورن چائلڈ یونٹ کا ویدھائک بادل پترلیک نے ادھگھاتن کیا ویدھائک نے کہا کہ اس سینٹر کے کھل جانے سے غریبوں کو علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے دیوگھر کے جسی ڈی میں بی جے پی نے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے تحت ایک کارکرم کا ایوجن کیا جس میں ابھیبھاوکو نے بیٹیوں کے جنم پر خوشی منانے کی اپیل کی دیوگھر کے سارت سانک شرد کے بوچ باندھ پنچائت کے رکسہ گاؤں میں گرامینوں سے سمپرک پتھ نہیں بننے کو لے کر بیروت پردرشن کیا گیا گرامینوں نے کہا کہ سمپرک پتھ نہیں ہونے کے کارن وہ پکڈنڈی سے ہکر جاتے ہیں دیوگھر کے بڑا بازار میں چھاتروں نے غریبوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا چھاتروں نے رکشہ چالکوں کو بھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کمبل دی بیگو سرائے کے بیہٹ میں آیوجت کا بڑک تتیوگی تاکہ آیوجن کے موقع پر شریا رانی کو سمباند کیا گیا بیگو سرائے کے گھڑپورا میں گرنے کی کٹائی شروع ہو گئی ہے کٹائی کے بعد کسان گرنے کو چینی مل لے جا رہے ہیں کشن گنج کے پوٹھیا کا بدرا پنچائت زلے کا پہلا اوڈی اف پنچائت بن گیا ہے ایک سمارو کا آیوجن کر اس کا اعلان کیا گیا اس موقع پر ڈی ایم نے لوگوں کو کھلے میں شوچ نہیں کرنے ساف سفائی پر دھیان دینے کی شبت بلائی مرلی گنج کے پی مہاوید دیالے میں بن رہے انڈور سٹیڈیم کے بھون نرمان میں لاکھوں روپے کے گھون کا ماملہ سامنے آیا ہے بھون نرمان کی راشوی کے نکاسی کر ستھانیہ سمویدک فرار ہے کولیج پرشاسن نے ماملے کی جانچ کر کار روائی کرنے کی بات کری مدیپورہ میں سمویدہ کرمیوں کی ہرطال لگاتار چھٹے دن بھی جاری ہے یہ سمان کام سمان ویتن کی مان کر رہے ہیں اس ہرطال سے اس طواست سے وستہ ٹھپ ہو گئی اپنا ویرود درج کراتے ہوئے سمویدہ کرمیوں نے ہون کند بنا کر سی ایم نتیش کمار کے ویرود میں جب کیا اور سرکار کو صدبدی دینے کی پرارتھنا کیا مرلی گنج کے میڈل چوک پر شرط یادو کی راجسوا صدستہ ختم کی جانے سے ناراض کار کرتاؤں نے پردرشن کیا کار کرتاؤں نے اس ٹی ایم اور پی ایم کے ویرود میں نارے بازی کی اور ان کا پتلا پھونگا مرلی گنج میں ویدائی زمارو کا آئی ویجن کیا گیا اور سیبانے برد شکشک سوزی کمار کو ویدائی دی گئی